السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم خواب میں آگ کی عبادت کرنے آگ کی پوجہ کرنے آگ کو سجدہ کرنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کر رہے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں آگ کو سجدہ کرنا کیسا ہوتا ہے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آگ کو آگ کے سامنے پیشانی جھکاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا ظلم برداشت کرے گا یعنی ظالم کے ساتھ کھڑا رہے گا ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا ظالم کی طرفداری کرے گا اس تمام کے باوجود ظالم کی طرفداری ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود اس کو کوئی صلح نہیں ملے گا دوسرا خواب ہے چراغ یا اسی طریقے پر تندور کو سجدہ کرنا کسی شخص نے خواب میں کسی چراغ کو یا آگ کے تندور کو سجدہ کرتے ہوئے خود کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عورتوں کی خدمت کرے گا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا عورتوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے گا تیسرا خواب ہے آگ کو چومنا بوسا دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ کو چوم رہا ہے یا آگ کو بوسا دے رہا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حکومت کا جاسوس اور مخبر ہوگا وہ عوام اور پبلک کی راز اور نیاز کی باتیں پرشاسن تک حکومت تک حکومت کے کارندوں تک مخبری کرے گا جاسوسی کر کے وہاں تک پہنچائے گا چوتھا خواب ہے آگ میں داخل ہونا یا آگ میں داخل کرنا کسی کو کسی شخص نے خواب میں آگ میں داخل ہوا ہے کوئی شخص یہ کسی کو داخل کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حکومت سے اسی قدر اور اتنا ہی فائدہ حاصل کرے گا جتنا کہ آگ میں داخل ہونے سے اس کو نقصان ہوا ہے یعنی حکومت کی جانب سے فائدہ ہونے اور حکومت کی جانب سے کچھ نفع ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے خواب میں آگ میں داخل ہونا پانچوہ خواب ہے خواب میں ہاتھ کپڑے وغیرہ روشن ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے یا چہرے سے یا کپڑے سے آگ روشن ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے ایسا کوئی کام ہوگا جس کی وجہ سے لوگ تعجب میں پڑھیں گے اور حیران رہیں گے کہ اس نے یہ کام کیسے کر لیا اور معبرین نے ہاتھ چہرے اور کپڑے وغیرہ سے آگ روشن ہونے کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر غلبہ نصیب کرے گا غلبہ پائے گا اپنے دشمن کو مغلوب کر دے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آگ کی عبادت کرنے اور اس سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے اس کلک کو شیئر کیجئے اور اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا سمبل سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھ دیں لیکن خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری انفرمیشن ہم سے شیئر کریں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوار آئے خواب دیکھنے سے پہلے استخاری کی تنیت نہیں تھی خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کر دیں اور اپنا خواب لکھ دیں پھر جمعے کے آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن کا آپ انتظار کریں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ